موسیقی اسلام علیکم ناظرین ان کے ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نیہاں خان ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزے کے دوران پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے ناظرین سہری میں ایسی غزائیں استعمال کی جائیں جس میں پانی کی مہخدار زیادہ ہو روزے کے دوران جسم کو پانی اور نمکیات کی کمی سے بچائے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جسے سہر وہ افطار کے لوازمات میں معمولی تبدیل لاکر پورا کیا جا سکتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ چاری ہے ان بابرکت لمحات سے مستفید ہونے کے لیے اچھی صحت کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے تاکہ عبادات کو خشوب و خضو کے ساتھ ادا کیا جا سکے گرمی کے مہ میں روزہ رکھنے سے جسم میں پانی کی کمی کا احتمال رہتا ہے اس لیے ہیٹ ویو اور گرمی کے مزید اثرات سے بچنے کے لیے خصوصی احتمام کرنا بہت ضروری ہے پانی ریشدار غزائیں اور کھیرے کا زیادہ استعمال کریں سہری میں کم سے کم دو گلاس پانی ضرور پھیے تاہم پولڈرنگ سے اجتناب بڑھتے کیونکہ یہ روزے کے دوران پیاس بڑھاتے ہیں اسی طرح دہی اور ریشدار سبزیاں دن بھر پانی کی کمی کو پورا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں کھیرہ پانی کا زخیدہ لیے ہوئے ہوتا ہے اگر سہری میں کھیرے کو بطور سیلٹ کھایا جائے تو یہ جسم کے خلیات میں پانی کو جمع رکھتا ہے نارل کا پانی نمکیات کی کمی کو دور کرتا ہے گرمیوں کے دوران پسینی کے راستے جسم کے نمکیات خارج ہو جاتے ہیں یہ نمکیات خون کے اندر شامل ہوتے ہیں جس سے جسم میں پانی کی ایک خاص مقدار باہر رہتی ہے روزے داروں میں پانی کی کمی کا احتمال سیادہ رہتا ہے جس کے لیے نارل کا پانی کافی مفید ہے یہ خدرتی اجزاء سے بھرپور ہے جس میں نمک کی خاص مقدار شامل ہوتی ہے جو جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کو دور کر دیتی ہے گرمہ میں تربوس اور خربوس ضرور کھائیں روزے کے دوران پانی اور نمکیات کی کمی دور کرنے کے لیے سہری میں پھل بالخصوص گرمہ میں تربوس اور خربوس ضرور کھائیں یہ پھل دن بھر جسم میں پانی کی سطح کو برقرار رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان پھلوں میں پوٹائشیم اور وٹائمنز بھی موجود ہوتے ہیں جو جسم میں نمکیات اور توانائی کی کمی کو ٹور کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھے کچھ نسکے جس سے ہم روزے کے دوران پانی کمی کو پورا کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل اینکی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں شکریہ موسیقی